بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیال ہے دوستو امید کرتے ہیں ہم سب خدیت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چکن سٹیم روستریوں جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بانت ہے یہ ریسپی ہماری خود کی اپنی ریسپی ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنے ایک بار ہمارے کہنے پر تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا چیزیں یہ ریسپی ٹیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے تو یہ ہمارے پاس چکن ہے دو ہمارے پاس لیک پیس ہیں کمپلیٹ اور دو پیس ہمارے پاس چھوٹے چکن کے ہیں جو بہت دنوں سے ہمارے فریج میں کبھی ادھر ہو رہے تھے کبھی ادھر تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ہم ان کو بھی چکن سٹیم کے ساتھ ہی آئیڈ کر لیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ چکن زیارہ بھی لے سکتے ہیں ایک کلو دو کلو جب آپ چکن سٹیم کریں تو چکن پیس ایک پیس کے اوپر دوسرا پیس آپ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کوئی کلر خراب نہیں ہوتا ہے آپ نے بلکل بھی ڈرنا نہیں ہے بے خوف ہوگئے آپ نے یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے تو ہمارے پاس یہ لیسن ہے آٹھ سے دس کلیاں ہمارے پاس لیسن کیا ہے ان کا ہم بنائیں گے پیسٹ اور چارت ہمارے پاس لیمون ہے ان کا بھی راست ہم اپنے چکن میں آئیڈ کریں گے تو اب ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے چیکن کے اوپر ہم نے لگا لینا ہے ایک ٹی سپون ہم نے نمک آئیڈ کر لیا ہے نمک ہم چکن کے ساتھ مسااج کر لیں گے چکن کے اوپر اچھی طرح لگا لیں گے اور ساتھ ہم لیسن کی پیسٹ آگے پیسٹ آگے ریڈ کر لیا ہے وہ آئیڈ کس Nous verdadeirerome کئے پیسٹ کو ہم نے 2 سے 3 منٹ اچھی طرح چکن کے اوپر مسااج کر لینا ہے چکن کے اوپر لہشن کا مساج کرنے کے بعد ہم ہمارے پاس جو لیمون ہے ان کا راست نکال لیں گے اتنے چکن کے لیے ہم نے چار ادد لیمون لیں گے اگر آپ ایک ایجی چکن لیں گے تو آپ کو کم ادکم پندرہ سے بیس ادد لیمون لینے پڑھیں گے کیونکہ اس ریسپی میں زیادہ رول لیمون کا ہے تو اب لیمون کا ہم نے اچھی طرح ان کے اوپر نچوڑ لینا ہے اور اس کو اچھی طرح دو سے تین منٹ مزید مساج کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم کریں گے اس میں آدھا ڈی سپون سویا سوس کا ایڈ اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے چکن کے ساتھ مساج کر لیں گے اور اس کو ہم اوور نائٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے فریج میں تو اوور نائٹ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اوور نائٹ رکھ لیں ورنہ آپ اس کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کے بعد بھی نکال کے آپ فرائی کر سکتے ہیں سٹیم کر سکتے ہیں آپ پکا سکتے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں اپنی ریسپی کی طرف واپس جو چکن ہم نے اوور نائٹ میرینیڈ کر کے فریج میں رکھا ہوا تھا اس کو ہم لے آئے ہیں اب واپس تو ساتھ ہم نے ایک پین رکھا ہوا ہے تین چار منٹ ہو گئے ہیں تاکہ ہمارا جو آئیل ہے گرم ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے آئیل میں چکن کو کر لیا ہے آئیٹ اس کو ہم نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ سائیڈ بدل بدل کے اس کو اچھا سا کلر دے لینا ہے اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے فلی کوک نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو تقریباً ہافڈن کے قریب رکھنا ہے تھوڑا سا زیادہ مطلب سکسٹی سیونڈی پرسنٹ ہم نے اس کو پکا لینا ہے تو ایک پیارا سا اس کو کلر بھی مل جائے گا اتنی دیر میں مطلب آٹھ سے دس منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دوارک اللہ ہمارے چکن کے اوپر کتنا خوبصور سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں علاق سے نکال لینا ہے اور چلیں گے اپنے دیجگے کی طرف چس میں ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے چکن ہم نے پلیٹ میں نکال لیا چکن کے اوپر اب ہم کریں گے سرخ مرچیں آپ نے سرخ مرچ کو اس طرح سپرنکل کر لینا ہے کچھ زیادہ آپ نے ریڈ مرچیں لگانی ہے اس کے اوپر کافی زیادہ آپ نے درنا بلکل بھی نہیں ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ مرچیں بہت زیادہ ہیں مرچیں دکھنے میں بہت زیادہ ہوں گی لیکن جب آپ اس کو کریں گے سٹیم کریں گے تو جو مرچیں زیادہ ہوں گی وہ نیچے پانی میں چلی جائیں گی تو اب مرچیں لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ہلکا سا دوبارہ نمک کا شڑکاؤ کر لینا ہے اور نمک لگانے کے بعد اب چلتے ہیں ہم اپنے دھیجکے کی طرف جس میں ہم نے اس کو کرنا ہے سٹیم تو دھیجکے میں ہم نے دو گلاس پانی آئٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا گرم ہو گیا اس میں ہم رکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس ایک ڈرینر ہے اب ہم اس کے اوپر ایک بیٹر پیپر رکھ لیں گے بیٹر پیپر رکھنے کا مقصدی ہے کہ یہ سینٹر سے کافی ڈون ہے جو ہمارا چھانا ہے تو یہ کافی حد تک بیٹر پیپر سے لیول ہو جائے گا اور اس کا بیٹر پیپر کا کوئی رول نہیں ہے اس ریسپی میں تو اب چکن کو آرام سے ہم اس کے اوپر رکھ لیں گے اچھا ہم نے اب اس کو چکن کو اس کے اوپر رکھنے کے بعد ایلمونیوم فائل سے کر دینا ہے کور اور اس کو ہم نے پچیس سے تیس منٹ لو فلیم پہ مطلب بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو کر لینے سٹیم تو جیسے ہمارے بیٹر سے پچیس منٹ ہوتے ہیں تو ہم آپ کو اس کا فائنل ریزلڈ دکھائیں گے یہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مزے گا بن کے تیار ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کو فائل پیپر سے کور کر لیا ہے ہمارے تقریبن بیٹھ سے پچیس منٹ سے زیادہ ہی کچھ ٹائم ہو گیا تقریبن آدھا گھنٹہ کے پاس تو اب ماشاءاللہ دوارہ اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر ہے اور کتنا مزے کا یہ بانکہ تیار ہوا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈیش اوٹ تو آپ کو دکھاتے ہیں ڈیش اوٹ کرنے کے بعد ہم نے جو پلیٹ اوٹ کرنے کے لیے پلیٹ ریڈی کی ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا پیاز ہے اور ادھا لیمون ہے ہمارے پاس اور یہ جو آپ کو گرین سی پتی نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان میں جو کڑوا تیل ہوتا ہے جس کو تارا میرا بولتے ہیں اس کے پتے ہیں یہ سوڈیا میں کھائے چاہتے ہیں اور یہ اس کے بہت ہی بینیفٹ ہے جو لوگ ادھا رہتے ہیں وہ یہ چیزیں جانتے ہیں پاکستان میں تو ہم نے یہ چیزیں کھاتے نہیں دیکھا ہم نے کبھی دیکھی ہیں خیرہ ہم پاکستان میں رہے نہیں ہیں تو ہم نے دیکھنا کیا تھا تو فائنلی ہم نے اس کو گھاڑ لیا جی پلیٹ اوٹ تو آپ نے ہمیں دینا ہے اپنا فیڈبیک اس ریسپی کے کلر کے بارے میں تیسٹو جب آپ بنائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تو تب تک دیجئے ہمیں اجازت رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ نکے پان